مسلمان چوری بھی کرتا ہے مسلمان زینہ بھی کرتا ہے مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے مسلمان شراب بھی پیتا ہے مسلمان گالی بھی دیتا ہے مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے ہم کنورٹیڈ مسلمان ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے لیے بھی کوئی چوئیس دے دیجئے نا عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں کیا شاپنگ مول ہے کیا لائبریڈی ہے کچھ ہے صرف بہتر ہو رہوں کا ذکر ہے شراب کا ذکر ہے ڈرائی فروٹ ہوگا پھل ہوں گے اور بہتر ہو رہوں کے ساتھ رہتے رہیں گے اور کس نے مولانا ہماریاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں یہ سب کچھ کیا یاشی نہیں ہے بہت سے میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں بہت سے سائنس کے کام ایسے جو یہودیوں نے کیا اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں میں جب اسلام نہیں آیا تھا بارے صغیر میں یعنی اندوستان پاکستانی سارے علاقے میں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے کیا یہ بات صحیح ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے اباؤجدار یا جو بھی سب وہ ہندو تھے جیسے ہم کہہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی نون مسلمز ہوں گے نہ وہ جنت میں جائیں گے اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف مسلمان جائیں گے تو جو درگائیں ہیں جو ہمارے ہم کی جو ہوتے ہیں مظہار ہوتے ہیں اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں انڈیا میں تو پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو ریواج کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے ان کے پیسے لینا ان سے چادر لینا ان سے سمان لینا کیا یہ سب جائز ہے بالکل نہ جائز ہے قبر پہ جانا قبر پہ جا کر چھوہ چڑھانا قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں حرام ہیں جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر وہ بھی غلط ہے جنت جو ہے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مولینہ لائبریری یہ عورتوں کے لیے کیا ہے فر ایکزمپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کی سردار ہوں گی اور تو جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے مہاں بھی رہیں گے اگر آپ آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ آپ ان ہوروں کی سردار رہیں گی اور دیکھ یہ وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے عامال کی جزا ہے ان اچھے عامال کا سب وہاں ایاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا دیکھیں وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے نہ وہاں کوئی اس طرح چیزیں ہیں نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا وہاں تو جنتی ایک چیز کو سوچے گا اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا اللہ کا دیدار مجھے مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی تو کوئی چوئیس دے دیجئے نا عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے کیا عورتوں کے لیے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے تو مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی ایسی ہوں گی تو مطلب یہ تو بڑی نان صافی ہے دیکھیں یہ یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے چیزیں رکھتی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں میں تو قرآن اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھیچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شرام ملے گی بہتر ہورے ملیں گی وہ بھی تو ایک قیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو بہتر ہورے ملیں گی ایسی لمبی ہوں گی ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی ملانا تاریخ جمیل بتا رہے ہیں اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں بہت سے سائنس کے کام ایسی ہیں جو یہودیوں نے کیوں اتنے قابلی اتکاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں موبائل یوز کر سکتے ہیں لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کیلئے کیا ہے جنت میں کیا شاپنگ مول ہے کیا لائبریڈی ہے کچھ ہے صرف بہتر اوڑوں کا ذکر ہے شراب کا ذکر ہے ڈرائی فروٹ ہوگا پھل ہوں گے اور بہتر اوڑوں کے ساتھ رہتے رہیں گے اور کس نے مولانا ہماریاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں یہ یہ سب کچھ کیا یاشی نہیں ہے اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آرے ہیں موڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں ٹیکنالوجی میں ایڈوکیشن میں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے شراب کو حرام کہا ہے تو شراب دنیا میں حرام ہے اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب تہور شراب تہور کہا ہے اس کو شراب تہور کا مطلب پاک پانی پاک پانی حرام پانی نہیں نا پاک پانی نہیں ایسا پانی نہیں جسے آدمی بہک جائے ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی ایاشی کرے شراب تہورہ کہا ہے قرآن تو شراب تہورہ اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو تھیگا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے اللہ چاہی زندگی گزاری ہے قرآن چاہی زندگی گزاری ہے اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے اس کے اس کا ثواب دے رہا ہے اس کی جزا دے رہا ہے تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا حدیث کو نہیں پڑھے گا اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں دوسری بات محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے قرآن کہتا ہے جوہ ناجائز ہے اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوہ جائز ہے تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت قرآن میں کہاں جائز ہے شراب قرآن میں کہاں جائز ہے جوا قرآن میں کہاں جائز ہے تواف کے ساتھ اس کا مجرہ دے اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں برکہ چھوڑ کر ایسے ہی کھلن کھلن پھرتے ہیں دوسری بات آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنولوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پولیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف سپوز کیجئے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پر آپ نے نائن الیون کا نام سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے نائن الیون یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدرام کرنے کی نائن الیون کو سچا واقعہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جب اسلام نہیں آیا تھا بارے سویر میں یعنی ہندوستان پاکستانی سارے علاقے میں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے کیا یہ بات صحیح ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے باوجداد یا جو بھی سب ہندو تھے نہیں دیکھیں ہم کنورٹیڈ مسلمان ہیں اس نے کوئی دورہ ہی نہیں ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان ہیں یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا وہ لوگ آئے اور وہ واپس چلے گئے انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹیڈ مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آباوجداد یا ہمارا شیرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ ایتھنٹک بھی ہو سکتے ہیں غیر ایتھنٹک بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان ہیں مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹیڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں مسلمان جب آدمی ایمان لیایا اللہ پر قرآن پر اس کے رسولوں پر فرشتوں پر یوم آخرت پر پھر وہ پکا مسلمان ہیں ان کے والد چاہے جو بھی تھے جیسے صحابہ اکرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اکرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ اکرام مسلمان تھے ایمان والے تھے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا کسی کی بھی گردن پر تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے ہاں بھی کلمہ پڑھ دے گا یہ آپ سوچیں اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کیے ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے آٹھ سو سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ اگر تلوار کے زور سے چوری بھی کرتا ہے مسلمان زنا بھی کرتا ہے مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے مسلمان شراب بھی پیتا ہے مسلمان گالی بھی دیتا ہے مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے آج پھر انہی مسلمانوں کا ایکزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں آپ یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں حالانکہ مجھے کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی ان کپڑوں میں حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گود کہاں سو رہے ہو یہ جو حسین اور خوبصورت ہورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی نہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو سو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی آہ خوش ہو جاؤ اللہ ہم سب کو جنت میں یہ جنت میں مرد کو ہوریں تو زیادہ ملیں گی عورتوں کو شہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی اب اس پہ بعض خواتین کہتے ہیں مردوں کے اتنے مزے عورت ایک شہر تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا تو عورت کی عزت ایک شہر میں ہی ہے زیادہ ہوتے تو یہ زلت ہوتی تو یہ جنت نہیں ہے تو جہنم بن جاتی اس کے لیے اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماں تحت بولو بھائی زیادہ ہوں تو جنت میں ستر ہوریں دی جائیں گی فخر کرے گا جہنمیوں کو کہے گا کہ دیکھو تم زنہ کیا کرتے تھے ہم نے حلال پر اقتفاق کیا نظر کی حفاظت کی نماز کی پابندی کی آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بھی یوں کہ سب ہماری ہیں ساری اپنی ہیں وہ فخر ہے اور عورت اس پر فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں پندرہ شہر ملیں یہاں پہ ملے عالم میں اسلامی باشن دینے والے پی پی بکر قاسمی مسلم ہونے کے فائدے گنا رہے تھے اسی دوران انہوں نے یہاں بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کو جنت میں کیا کیا ملتا ہے اس دوران وہ کئی بیٹے کی جنت میں بڑے بڑے ستونوں والی مہیلائیں ملتی ہے مہیلائوں کے اس طرح کی اپمان جنگ باشا کا پریوک کرنے کے بعد ان کا سوشل مڈیا پر کافی ویرود ہو رہا ہے ابو قاسمی کہتے ہیں کہ جنت میں شراب کی ندیہ بائیتی ہے اور بڑے بڑے بنگلوں کے ساتھ ساتھ باگ بگیچے کی سویدہ بھی ملتی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی جنت میں جو مہیلائیں ہوتی ہے وہ نہ تو پیشاپ کرتی ہے اور نہ ہی انہیں سوچ کرنے کی کوئی آوشکتہ ہوتی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں جانے والے مسلمانوں کو وہاں کی ہیرو کی گود میں بیٹنے کا سو بھاگیا پرابت ہوتا ہے مہیلہ ویرودی بیانوں کے کارن مولوانا بھلے ہی ویوادوں میں ہو لیکن کیرل کے نیتہ زیادہ تر نوجوانوں کو آتنکی بنانے کے لیے جنت اور بہتر ہروں کے سپنے دکھائے جاتے ہیں یہ اسلامی کٹرپنتیوں کا برین واش کرنے کا بہت پاپولر طریقہ ہے کٹرپنتی اپنے نوجوانوں کو باتاتے ہیں کہ اگر وہ مذہب کے راہ میں اپنی جان دیں گے تو انہیں جنت نصیب ہوگی جنت میں بھی انہیں ہمیشہ یوہ رہنے والی اور گہری کالی اکھو والی بہتر ہروں یا بہتر پتنیوں کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والے کتھت آنند کے بارے میں بتایا جاتا ہے دوستو آپ کیا سوچتے ہو کیا سچ میں جنت ہوتی ہے دوستو کمنٹ کر کے جرور بتائیں جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں اگلے وڈیو کے ساتھ